بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی جگہ بھی پڑھانگے اللہ دا قرآن پڑھانگے جے سویلے بھی بیان کرانگے حدیث بیان کرانگے سادہ موقف قرآن دے اندر موجود سادہ موقف حدیث دے اندر موجود اینا دا موقف بیان کرنے والا کودو شا تے کچھی روٹی تے پکھی روٹی قدے قرآن دیاں ایتا نہیں پڑھ کے سوانگے حدیث بیان کرانگے آئندہ واسطے زیادہ لوٹس رہن دی کوئی ضرورت نہیں جلسے دا مقابلہ جلسے دینار اے بول جان اسی جواب دے دیا کرانگے لمبا چوڑا پروٹوکول نائیے کیسی یوں کر دیاں گے بات کر دیاں گے نا نا پاغل ترے فیردے رہن تے اکل مندہ دی قدر ہن دی پاغل ترے فیردے رہن تے اکل مندہ دی قدر ہن دی اس راستے کر کے پاغلہ نو رہنا چاہی دا بے بکوفہ نو رہنا چاہی دا تاکہ پتا چلے محلے والے انو پاغل کون ہن دے نے تے محمد احمد برگے اکل مند کون ہن دے نے سبحان اے شاہ اللہ جین دے رہن اور جناد علی ترے فیردے رہن اے اپنے شیر پردے رہن اے گالیاں کردے رہن خواب بیان کردے رہن خواب قرآن پہ ہے کوئی نہیں خوابی بیان کرنے حدیث پہ پلے ہے کوئی نہیں خواب بیان کرنے اے دیکھو جی خواب آیا خواب آیا کہ جشتی رسول اللہ کہہ دیتا خواب آیا اشرف علی رسول اللہ کہہ دیتا ایک مندین قبر دندر کیا میں گونس پاکداد تو بھی ہنتا ہوں کوئی قرآن دی ایت پڑھو اسی ایت پڑھ کے جواب دے یہ کوئی ابن کسیر مقابلے دندر بیان کرو اسی جناد علی جواب دے یہ حدیث مخاری پیش کرو اسی جواب دے یہ مشکار پیش کرو اسی جواب دے یہ ایش گالدہ کی جواب دے یہ کہ قبر دندر کے بندہ کرنا میں توبی ہندا ہوں اور ادھے جواب بھی کئی دیتے گئے بزرگان دیاں کلنا کشف قبر دندر گیا تھے کوئی نہیں اور کشف زنی ہندا اتنے یقین رکھنا کوئی ضروری نہیں پاویل دینا اور منیاں جا سکتا ضروری نہیں حضراتی قرآنی توجہ ذرا کرو انہیں جو کہا میں توبی ہاں کہ وہ سکتا اس وقت میں ماف کر دیتا گیا ہوئے کہ جیرا کیدہ پیرانے پیردہ اوہیو میرا ہے میں انہوں نے محفل دندر بیٹھا رہنا جیرا کیدہ پیرانے پیردہ اوہیو میرا کیدہ ہے پیرانے پیردہ کیدہ ہے کہ اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں رب تو سوا مشکل کچھا کوئی نہیں اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں رب تو سوا مشکل کچھا کوئی نہیں کنہ گونس پات پہ الزائے ہوئے آئے دد دی چھتا کی پیچھے بیڑا چاڑبویا آئے جڑے لوگ پیرا نے پیز دے اعلام لاندینے کے دو دواز پہ بیڑا دبو دیتا بلڑی مائیدہ علامی آئے نا نوں گکڑ لندر تکا دے اندھی توفیق ادا فرما دے آنکو آمین ایم علوی جی نیر دندر کیوں نہ تکا دے یہ ایڈی وڈی دیر ساہی والدے سینٹر دندر چل دی پہ یہ ساہی والدے سینٹر دندر میں کے تکا اٹھے دے ہو جتھوں دی نسل ہوئے جتھوں دا خمیر ہوئے مولوی جی عوض بلہ پڑھ کے چھپ کر گئے ہو قرآن دی ایت کیوں نہیں پڑی میں کے ہون فردہ قرآن دی ایت اِنَّا مَلْمُشْرِقُونَا نَجَسُن فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَانِهِ مَحَاذَا بَعْدَانِهِ مَلْمُشْرِقُونَا نَجَسُن ایتِ نَجَسْنِ فَلِیتْنِ ایتِ فَلِیتْنُو فَلِیتْ تھا تَقْعَ دِتَا جَا سَقْدَا ہے نیران دندر نیران چھ تکا کیوں دے یہ حضراتِ گرامی بڑا شاندر پاک پانی گرہ پنجاب دیا فسلا نو لگ دائے صحی وال دے پنجاب دائے چچا بتنی دے پنجاب دائے او کارے تو لگے خانے وال تک دے پنجاب دائے او تے پلیتھنو سکا کیوں دے یہ پانی پلیت کرنا پلیتھنو سکا کیوں دے یہ انو سکا دے مانگے گٹر دے اندر کیوں کہ اِنَّا مَلْمُشْرِقُونَا جیرے خدا نُ چھڑ کے کبر دے کلو مانگ دے نے مشرق اللہ نُ چھڑ کے تازی کلو مانگ دے نے مشرق رابطوں چھڑکے بابے کولڈو شاہ کرو منگ دینے مشرق رابو چھڑکے جناب علی بابے گونی شاہ کرو منگ دینے ترانس فارمر شاہ کرو منگ دینے پیپے شاہ کرو شاہ کرو منگ دینے نجسن فلا یقرب المسجد الحرام اللہ فرما دینے جادے پلیٹ ہو گئے مسیطہ چوارندہ حق کوئی نہیں مسیطہ ساڑے حوالے کرو فلا یقرب المسجد الحرام ایک بندہ جناب علی لر سکتا ہے اچھے بندے نال لر سکتا ہے چوزری نال لر سکتا ہے اپنے بڑیاں دینا افسرہ دینا لر سکتا ہے زبان نہیں کلاب نہیں اپنا حق پہنچتا ہے مشورہ دیں گے لیکن لوگوں لڑائیے کے دینا گون دینا گون دینا میری جنگ ہے اوپرا ایدنا جنگ کنو کرنا سارا جہان کہا گا ایدنا جنگ نہ کر ایدے بٹا مارے گا چھٹے ہی پہنگے ایدے بٹا مارے گا چھٹے پہنگے مشورہ کے جتے نظر آدھے موز پیڑ کے نک بن کے کول دی زنگ جاؤ کیوں کہ قرآن کہندہ اِنَّا مَلْمُشْرِقُونَ نَا جَسُنْ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْتِدَ الْحَرَامِ اے موضوی اُبید الرحمن تو اپنا موضوع شروع کر میں کہ موضوع میں شروع کردہ تھوڑی جی تھند پہ لندے سامین بجارے بڑے گرم سان لہذا تھوڑی جی تھند پہ جاوے اے موضوی اے کدہ ہو گئے نجس اپنے اپنوں پلیت نہیں کہن دے اپنے اپنوں پاک کہن دے صاف کہن دے عاشق کہن دے میٹھے میٹھے بھائیو میٹھے میٹھے بھائیو نزدیک نزدیک آ جاؤ اے تے اپنے اپنوں مٹھا کہن دے پاک صاف اے تے کدہ نجس بن گئے پلیت کدہ بن گئے میں کہ اے تے اپنے اپنے اپنوں پلیت کہن دے میں کہو ساکے ویک پتہ بریلی کا دل کشن زارہ ایک کتاب جی کے اندر مولوی سردار دیا دا مناظرہ ہویا کہ دنال حضرت نمانی دنال مناظرہ ہویا اوہ دے اندر بار بار فیصلہ بادوالے مولی سردار کہن دے مجھے نہ چھڑا میں خوستہ کا کتاب ہوں کتاب جندر نہ ہو دیتے میں دو ہزار رفیہ دیڑنوں پہ آ رہا میں کتہ ہوں کس کا میں گوہس پاک کا کتہ ہوں احمد اللہ خان بریلی خود لکھ دائے تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اوہ گندہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اس اتنی کتابوں کے اندر لکھیا ہویا سگے گوہس آزم میں گوہس آزم دا کتہ ہوں میں کتے تے مسئلہ حال ہو گیا تیرنا جاند کوئی نہیں تیرنا لڑائی کوئی نہیں چگڑے سارے مک گئے اے مولو جی کتا مک گئے میں کہے سازی جنگ ہے بندیاں دینا سارے مقابلہ انسانہ دینا کتیاں نہ آر پہ سارے مقابلہ نہیں کہ یہ تو کتوں ہیں کہندہ ہاں میں کتا ہوں میں غانس باغدہ کتا ہوں اے ویکنڈ آئے احمد رضا بھی کہندہ ہے سائی والدے سارے برین ویکنڈ دینے پہ سی کتے ہیں کہ میں کہے پھر مسیح تے چھڑ دے ہو اسیتے اللہ دے بنائے ہوئے پتے نمسیتے نہیں برم دن دے توں کی دعور گئے میرے گئے نگلہ دا کوئی جواب دے دوئے دے ایک گل دے بدلے میں ہزار ہزار رپیہ غریب اندہ میں ایک ہزار رپیہ انہام دے انہوں تیاراں میں اے یو گل پہ دے سامنے کہندہ پہ آن اے یو گل میں برمنگم دندر کر کے ہیں دو ہفتے ہو گئے برمنگم دا دورا کیتا سکاٹ لین میں کر کے آنے اے یو تقریر ایڈم برے کیتی ہے اور ہر سفیل دندر کر کے آیا حضرہ پہ گلامی میں سارا انگلی ایڈکو ان کے آیا جتے جتے حیثراباد وارے مولوی تقریر کر دے سی جوابی طور پہ ساتھی میں نمزالے دے سا تو ہو سبحان اُتے میں اے یو بیان کیتا میں کہ انہوں لیاو مقابلے دندر مناظرہ کرے کہ یہ وہ آپ نہیں ہوں دا ساننو لے چلو جتے وہ ریندائے نوجوان برے خوش ہو گئے کہیں جگے پتا چل گیا علماء دیوبند بھی سچے نے علماء دیوبند فرزند بھی سچے نے سباکہ تیری گلدہ پتہ ہی لڑ گاؤنا کہتے زندہ آبادی نہ کہتا اس توجہ ذرا کرو جذبات نوجوان دے بلکل برحق نہیں بہرحال ذرا بھولیا بھی کرو اینا اچھی بھولیا کرو کہ تعلی آواز امریکہ تک پہنچے نعرہ تکبیر سا جو سختے ختم نبوت علماء دیوبند اتگرامی توجہ ذرا کرو جیرا مشرک ہندائے او دی محبت مشرک دے نال ہندیے جیرا توحید والا ہندائے او دا پیار توحید والے نال ہندائے میں اتبار دے اندر پڑیا فریدویاں نے چوڑیاں دی دعوت کی تھی کہنا دی؟ چوڑیاں دی برینیاں نے سا دے خلاف طالبان دے خلاف اسلام دے خلاف اسلامی قانون دے خلاف امریکہ اپنے پہ ان خوش کرنواستے چوڑیاں دی دعوت کی تھی اور مٹھیائیاں کھلائیاں انہاں کے چار رکھی انہاں دے کانویچ گل کی تھی گیری گل کی تھی شاید اے کی تھی ہوئے جید طالبان ہر جان تسی کامیاب ہو جاؤ امانہ سانو کشنا کیوں سانو سانو یہ لڈو کھائیں جناب پتہ چل گیا ہو سینئر چوڑے سی اے جونئر چوڑے دو قسم دے چوڑے کٹھے ہو گئے سینئر چوڑے جونئر چوڑے اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے قرآن پاک دندر بیان کی تا کافران دنال محبت نہ کرو مشرقان دنال پیار نہ کرو محبت پیار کرنی ہے پہ اپنے دنال پہو پیار پہو پہ اپنے دنال پہو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے عیسائیہ دی مہمان نوازی کیتی سی وہ پہ حبشے بچوں کا عیسان اسلام قبول کرنواز تے قرآن سنواز تے قرآن سنایا گیا مہمانی کرنی کرنی سی لیکن اے پہ ایک مرتبہ پڑیا ہوئے گا میں سو تھا دکھا دنال اللہ دے پیارے پیغمبر نے عیسائیہ نہ جنگ کی تھی ابو بکر صدیق نے عیسائیہ نہ لڑائی کی تھی حضرت بھروں کے آدم نے جنگ کی تھی خاند بن ملید نے جنگ کی تھی تن جنگاں یاد نہیں تن داوتا کے مٹھیائیاں یاد نہیں جنگاں یاد نہیں سچی گال سننی بڑی اوکھی ہندی ہے سچی گال سننی بڑی اوکھی ہندی ہے حضرات اگرامی کرنے سچی بھی سن لیا کر ہمیشہ پور سنی جانا ہے ہمیشہ قوامیاں سنی جانا ہے علف نے پائی پینگتے چھوٹن چھے جنیاں دام نے لیا حُلا رہ گئی پانجانی اوہ تامیں سنننے والی کا قدے قرآن بھی سنننے والی fica اوہ قوالیاں سنننے والی کا قدے حدیث بھی سنننے والی اوہ قوڑیاں گل لاں سنننے والی تے چالیس سال پڑھایا کی کہ میں نے پتا کوئی نہیں کہنے پھر داس سال پڑھیا کی پھر چالیس سال پڑھایا کی میں کہنے پیر جان کارویچ آیا تے ہنسان چھے جنیاں چوتھا پیر چوتھا پیر جان کارویچ آیا تے ہنسان چھے جنیاں کارنو واپس موریا پہ رہ گیا پان جنیاں ایدان دے پیرانو اسی نہیں مانگ دے اہو سبحان اللہ اہو ایدان دے پیرانو ایدان دے ککڑ چیرانو اسی تسلیم نہیں کر لے اسی نہیں ماندے اسی ماندے مولانا قاسم نانو دنینو اسی ماندے حسین ابن مدنینو جنہیں اٹھارہ سال روزہ رسولی چھانتھ لے بے کے بخاری شریف پڑھائیے مدینہ 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 ایسے تو ہی بڑا کر دا ہے مدینہ مدینہ پہ بڑا کر دا ہے میٹھا میٹھا مدینہ بریگر کر دا ہے مدینہ چلے گے ایک بریلوی مولوی فیصلہ بادہ روئی جاوے بیٹھا اے روئی کیوں جو میں تجھے بڑا مدینہ مدینہ کر دا سی کہندہ ٹھیک ہے مدینہ بھی سونا ہے اپنے پر لاہر لاہوری ہے کہو أستغفر کہلے أستغفر اللہ اے جیما نمو دینی جاکہ دلی لگ دا کہنا جمران کے تھے کوئی نہیں تیجا ہے تھے کوئی نہیں ساتھ آئے تھے کوئی نہیں چاریہ تھے کوئی نہیں یتین دا چھلوے کوئی نہیں بیوانی پکی ہوئی کھیر ہے تھے کوئی نہیں او لوگوں کفنے تھے کوئی نہیں چکڑا جڑا ہندہ ہے اور تیجے دے موقع دے جھوڑا کپڑیاں رہے تھے کوئی نہیں اے تھے حلال کھانا پیندہ میرا دل نہیں لگدہ میرا دل اتھے لگدہ ہے جیسے حرام پی ایک دندر جاوے میں نو مزان دا تاکہ جہنم دندر چھتر کھاندہ وی لطفہ ایدہ مدینے دل نہیں لگدہ ایدہ مکہ دل نہیں لگدہ اے تیرا پی مکہ مدینے داخلہ ہی باندے خون بھی تیرا داخلہ باندے اے جدے دے ایرپورٹوں تے تصویران لگیاں ہویاں بھونجا مولوی آنی سکھ دے کنے بھونجا جنبی چھو ستارہ مر گئے نہیں بھونجا مولوی آنی سکھ دے آنی سکھ دے رون لگتے جس میں رون لگتے تیتے کہنے لگے جا کے آنکھیں ہواے نی نی بہت کھین دے پتن کی گھر جا کے آنکھیں ہواے نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مرد ہوں لے مر کے بھی نہیں مردہ ہے شہید کرے ہویا نہیں مر کے بھی نہیں مردہ اور جا کے آنکھیں ہواے نی فوتو جدے چھ لگ گئے نی اوٹھے کھرا گوڑا پائی جاندہ اگے جاننی دن دے جو جان لگتا ہرے پکرے جگلے جندا مار دے راہ کے اوہ مر صدہ پیچھے ہاتھ ہو صدہ موشن کے بھئی ماں نے بابے کلو شاو کا مگنے آلیا ہے دن دے شاہے چھویا پیچھے ہاتھے پھر رندے نے جا کے آنکھیں ہواے نی فوتو جدے چھ لگ جائے نی داس میرے یا محبوباں پھر کینے گزر ہووے اگر آتے گا میر میں کہہ میرے کو نسخہ مولوی تو میرا دشمن ہوئیں گا پر میں تیرا دشمن نہیں میں تری کا داستا مکہ بھی چلے آ جائیں گا مدینے بھی چلے آ جائیں گا مکہ بھی چلے آ جائیں گا مدینے بھی چلے آ جائیں گا کہنے لگا کہا تری کا میں کہا ری ونڈ بھی چون چل دی ایک جماعت مدینے وال ری ونڈ بھی چون چل دی ایک جماعت مدینے وال کو دے نال مدینے آجے تینو خبر ہو گے لوٹا چکڑا پہ گا بسکرا چکڑا پہ گا نماز پانی پہ گی ایک بندہ کے نمال بھی انہوں نے پکریڑا دیڑھ بجھے تاکہ تو انہوں نے بارہ بجھے کیوں مک جانییاں میں کہ اسی نماز بھی پانی ہندی اسی نماز بھی پانی ہندییاں اون ان کے بابے کلدوشاں نے مات کی تھی ہو یہ نماز ایک پیر نمو کچھے ہیں میں کہا پیر صاحب تون جو پرسوں دا آئے ہیں کوٹ زیادہ کشن دے اندر پہ میں تنہوں دیکھیا نہیں نماز دے بچ نہ فجر بھی لیتن بیکھیا نہ زہر دی نماز دے اندر نہ آسر دی نماز دے اندر کیوں نہیں آیا روٹی خاندہ سی بچتا کہنے لگا مولوی جی تینوں کی پتا اسی مکے پہ مدینے پر دے ہون لیں اسی نماز اسی نماز مکے پہ مدینے پر دے ہون لیں تینوں کی پتا میں کہ جل دو میں تواز پہ منے آ پھر لوگ کا انگل سمجھا گئی وہ بیر صاحب انہوں نے کوٹ کے بار کر دیتا گل کریا گئی میں کہ تو مکے پر دائیں کہنے ہاں مدینے پر دائیں کہنے ہاں میں کہ پھر روٹی ری مکے پہ مدینے کھایا کر پنجاب ناروں جگ مدینے بھی ہر شہ سونی روٹی بھی اتھون بھی سونی مدینے کا کھانا بھی سونائیں اتھون دا پانی بھی سونائیں ہر شہ سونی میں نوہ سمجھ نہیں آن دی اے تو نماز پر دا مکے جا کے تے فروٹے اے تے پاری جن محمد دین بندے دا نا سی اور آئی برادرین تعلق لادا سی انہیں کھلا لالیا کہنے لگا پیرا پاچ جائے تو میں نے تو سمجھ نہیں سی آئی میں نے مولی صاحب بھاہ دی کہنے دا ہندہ سی آج پتہ چل گیا تو نماز دا بھی من کریں تو روزے دا بھی من کریں تیرے ہوتے داری بھی کوئی نہیں میں مولانا خانم مصاب نو پیر من نانگا جیڑا سری رات تراوییاں پر دائے نماز تراوی سری رات ادا کر لے آتین نو دسا میں ولیاں دا شانی آتین نو دسا میں ولیاں دا شانی ہر وے لبر دے خدا دا قرآن ادا کر لے آتین نو دسا اپا یہ حرام والی کھیر باند حرام والا حلوہ باند باقی جو نہیں ہلال والی وہ جسی بھی کھان نہیں کہو سبحانہ ہر سیپ باند کری گئے پاڑن لے دیکھیں نہیں لگنا پھر کوئی نزدیک نہیں آئے گا توجہ دلائے کر لوگوں میں دوسرا سی تیری خدمت جندر اور بھی خواب آیا خواب حضرت اتھانوی نے اے تعبیر دیتی ہے میں کہا خواب خور ہم دینے تعبیر خور ہوں دی کہو سبحانہ پاہ نو پتہ ہی کوئی نی خواب کہنو کہندے نے پاہ نو پتہ ہی کوئی نی تعبیر کہنو کہندے نے انا دکھ پیر سی بے نماغ او دے سامنے بہ گیا بریلوی مرید جاہل انڈ کامپنی لویٹڈ او کہن لگا پیر دی میں نو خواب آیا اے آسے کیڑا پاہ نو خواب آیا کہنا میں دیکھ دا پیان میریاں انگلیاں گھندگی بیچنے گھندگی دے اندر پہ تعلیاں انگلیاں شہد دے اندر نے پیر جناب علی کہنے لگا پر اسے واسطے اسی اچھے لوگا سامنو حلوے کھلایا کرو اے سادی جیب دے اندر پیسے پایا کرو جان لگے سامنو بکرے تک کٹے دیا کرو اس واسطے کے سادیاں انگلیاں شہد دے وچ تعلیاں انگلیاں گاند دے وچ کہنے لگا پیرا حج خواب پورا نہیں ہویا پورا تاں ہوگا میں اے دی بیکھیا میریاں انگلیاں تو عدی موچنے تو عدی میرے موچنے تعلی نہیں مارنے میریاں انگلیاں تو عدی موچنے تو عدی میرے موچنے اے دی نے خواب دے کیا پیر گندہ تم کسی وحبی سے مل کر آئے ہوگے جو جواب نہیں یہاں دا تے وحبی دے فتوے خواب جے رہنے خواب ہور ہندائے اوڈی تعبیر ہور ہندیے حضرت پیر خانوی نے دسے اپنے مریدنوں اے دا مطلب ہے بے خواب دا کہ توں میرے پیچھے لگیں گا میں کملی والے دے پیچھے ہیں لہٰذا تو اس روڈتے چلیں گا سڑک پتے چلیں گا جیری سڑک مدینے بے بائی پاس کو ہو کے جنت الفردوس دے مین گیر سے جندی سبحان اللہ مریدنوں خواب دی تعبیر دسی اوہ تو پتھے پاسے لے گیا تو جمعہ بھی پتھا ہی ہونا اے پتھا جمنے آوے آتنگل پتھے پاسے لے گیا آتنے سدھے مسئلے کر کے دخائیے کام از کام ہونا بھی گالدہ جواب بھی تے کج نہ کج دے یہ نہ جرے غلط فیمیاں پیدا کر گئے نے اکھے نہیں مولوی جی کو بندہ کہنے لگا مولانا رحمانی صاحب نو وفات پا گئے محمد یوسف صاحب رحمانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کہنے لگا نہیں نہیں جرا خواب ہوندہ ہے اوئی اوئی سچ مچ اوئی اوئی تابیر ہوں دیئے مولی صاحب جوجہ دن گئے ایمنا باب جی کر لے بریل گی مولوی دا بوہا کھرکایا کھرکا کے کین لگے رات میں مخواب آیا میری شادی تیری بیٹی دنال ہو گئی یہ لیا مات دولا اگر خواب این مطابق ہوندہ این مطابق ہوندہ تو بھی تابیر ہور نہیں ہو سکتی تھی پھر میں تے رات ایک خواب دیکھیا حضراتی رامی مولا ہونی اندروں نکلے نہیں بلکہ لیٹرینز اندر چلے گئے باہر نہیں نکلیا کیوں باہر نہیں نکلیا لیٹرینز اندر کیوں چلے گیا تو رانکہ اندہ ایننا ملمشرکونہ نجسن بلا یقرب المسید الحرام باد آمی ہم آزا سادیا کابر دیکھلا پہنکیا نہ کر گلبات کرنی ہوں دیتے ذرا خیال نہ کریا کر آئندہ تنہ ایننا پروٹوکول نہیں دیتا جائے گا اس واسطے کے کئی بندے اوہن دینے گیرے زبان نال سمجھ دینے کہ کئی اوہن دینے انہوں نے بھور طریقے نہ سمجھا ہے جندر زبان اللہ بھور طرح کہ انہوں نے سمجھا ہے جندر لوگو اللہ میاں موسیٰ علیہ السلام نے کچھ دینے با موتن کبھی یمینی کیا موسیٰ با لہی آسوئی اتوکہ و علیہا باہش بیہا لاغنمی و لیفیہا مآرب اخرہ اللہ کہندہ توہے تور دیوتے اے موسیٰ علیہ السلام تیرے سجے ہاتھ وچ کیے موسیٰ علیہ السلام جواب دن دینے یا اللہ ڈنڈائے ڈنڈا بھی او جڑا بڑا زمبا ہندہ ہے تانگا او دیوتے جناب علی کے لوئے دا ہندہ ہے اوزار دیا لگیا ہویا جنال پتھے وال کے تعلیم چھانکے ککران چھانکے اے آجری اپنے جانوران پتھے پاندے میں جناب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیتا اہو شدیہا لا غنمی و لیفیہا مآرب اخرہ اللہ میں کدھے تیک لاکے کھڑا ہو جانا کدھے بکریاں باستے پتھے بھی لا لینا تینہ نوہ اور بھی کم پیندے رین دینے موسیٰ تینکے رے کم پیندے رین دینے اللہ جیتا کوئی بندہ پہلا نمبر مان جاوے بندے وے پتانگوں کہ اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کا یقین مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین آجائے باج خدا معبود نہ کوئی پہلا نمبر باج خدا معبود نہ کوئی رچ زمینہ سمان اے بعد محمد نبی نہ کوئی اے جس لیاں اچیاں شام تیجے کوئی بندہ پہلے نمبر نو مان جاوے بندے وے پتانگوں تیجے میں کچھ نہیں کہندہ تیجے نامنے اللہ میں تیرے مولا بخش بھی استعمال کر لینا والی افیہا مآریب اخران میں مولا بخش بھی استعمال کر لینا میں دھنڈے بھی استعمال کر لینا کیونکہ میں کر لے چھے نمبر لیکن ہی آیا مصر جندر میرے کوئی ساتھوہ نمبر بھی ہے تبلیغی جماعت والے ہو چھے نمبر توانو مبارک نہیں پر ہون خدا نے توانو بریان طاقتہ دے دیتیاں کجے کجے پتھانو کہہ دیا کرو ایک مقاومہ دیا کرے دندہ دے تاکہ حلوے والے داندے شہید ہو جناندے اے کونی حضراتِ گرامی ریاستہ اللہ کا مینکنہ باب دے اللہ کے دندر جماعت چلے گئی ادھی رازہ تینے دسمبر دی پچھی تاریخ مولا آیا نوری جالی نوری آ کے آخن لگا نکلو مسجد سے باہر مسجد سے باہر نکلو وادیوں تم یہاں رہ نہیں سکتے امیر کہن لگا ہاں بے نکل جانا چاہیے اسی میں بھلا ہے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہم جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں ہم توڑ پیدا نہیں کرنا چاہتے نکل جاؤ باہر نکلے پالا بہت لگے داندے باہر جنہون باہر نکلے گئے کلہ مولوی نصیتے رہ گیا جنہیں سارے باہر کر دیتے ایک پتھان سی پشاوردہ بڑا طاقتور وہ کلہ ہی اندر رہ گیا انہیں مولوی نے چکے آج ٹوٹی گیاں دے بھی جماریا کسو سبحان کچھ ہی کہوے ہو سبحان اللہ نال کہوے ہو الحمدللہ چکے ٹوٹیاں جماریا سردی رہ موسم ہوئے ادھی رات ساتھ لگ جاوے بندے نو بڑی محسوس ہوں دیئے مولوی کہنے لگا دوبارہ چکے نہ ماری وہ پینوں سرکارزہ واسطہ وہ پینوں جناد علی پین پرشادہ پین پرشادہ پینوں واسطہ آئی دوبارہ نہ میں نو چکے ماریں انہیں کہا پھر آجر نافذ کر اے تھے لما پہ آ پہ آ کے اندر آ جاؤ کہنے سارے اندر آ جاؤ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِ بُوْخَرَا جنابِ موسیٰ علیہ السلام فرما دینے ربا جے گو بندہ ویسے تسلیم نہ کرے تیری بہدانیتنو تیری توحیدنو تسلیم نہ کرے وَلِيَ فِيهَا مَعَارِ بُوْخَرَا میں نخور بھی کم تندے رہن دینے سارے اندر آگے تبلیغی جماعت والے اللہ ازا کرنے لگتا ہے ادھی رازہ ٹیم سی بزو کر کے جنابِ تحجر پرنے لگتا ہے خدا اگر رون لگتا ہے کیونکہ روان دل دی لوکو میلی اتارے روان دل دی لوکو میلی اتارے نارے حسرے یار مناوے آزمہ رومن دھومن والا ایک قدے نہ دو سکھ جاوے اوہ فتوے لاندیا تے لائی جان آپاں قرآن پڑی جائیے اوہ گالان کر دے میں تے قدی جان سانو چاہی دا حدیث پر پر کے سنائی جائیے اوہ جناب لی چوٹ بٹ دے میں تے بھکی جان جنے کٹا رنگ دائے میں رنگی جان اپر گئے حضرات اگرام میں رنگی جان رولا پائی جان سانو چاہی دا ہے کہ نبی تے درود پڑی جائیے کہو سبحان سانو چاہی دا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑی جائیے کیونکہ پیغمبر دی سنت اے ہیے پیغمبر دی صیرت اے ہیے پتھر مارن والے ایارا سبحان حضور فرمان دے ہوں تے سان پتھر مارن والے ایارا جے میرے والے آمیں آمیں سینے نال لگاما تے کر دے نہ دو زک جان سہی والے علماء اکرام اینا نبی مارن بھی گل نہ کرو ختم کرن بھی گل نہ کرو اے جینے رہنے اے رولا پان دے رہنے اور اے کتے میں تے پانک دے رہنے سانو کی یہ اسی قرآن پر یہ اسی قرآن پر پڑ کے سنائیے مولو جی توں نہیں قرآن پر تینٹی منٹ دے گا سبحان اللذی اشراب عبدہی لیلم من المسجد الحرامی الیلم منسجد العقصہ اللذی بارکنا حولہو لنوریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیع البسیر قرآن پر کے میں شروع کرنا لگا میرا آج یہ مکمل تو ہوئے گا دون تنہ تقریران دے اندر لیکن حضرات اگرانی جویں ہون میں ستارہ سال بعد آ رہے ہیں اگلی تقریر دے کیا مطلب دن ہوئے گی کہو انشاءاللہ تبجھو ذرا کر دے جو تبجھو ایک و پاس ہے تسی پیر ہے علماء اکرام صدیق دے منکر بھی ٹھیک ہے میں تسلیم نہیں کر دا انہوں نے خلاب بھی گل کرنے چاہیے دیئے میرے خدا نو مان گئی نہیں بریلویان دا عقیدہ ہے کہ ایک بہت بڑا پیر انہوں نے اعلان کر دا ہے کہ میں خدا نال کشتی کی تیر سہت آن گیا کہ میں ادھا کہوں دو سال چھوٹا سی امان نا دسو جنہوں نے یہ عقیدے ہوں وہ مسلمان ہیں نا وہ اسلام دا دعویٰ کر سکتے اسوال ہی پیدا نہیں ہوں گا کہ جنہوں نے پیر صاحب گئندہ کہ میں دو سال اللہ چھوٹا سی کہو الصغفراللہ انہوں نے عقیدہ ہے کہ جنہوں نے وہ خدا ہوں گا اور اس نے جناب علی خدا بے پردہ دیکھا ہے صدا مٹھن کی گلیوں میں کہو اسوال你就av啤راللہ خدا بے پردہ دیکھا ہے صدا مٹھن کی گلیوں میں صدا مٹھن کی گلیوں میں اسی مچنیاں کر لیا جو علیویہ این اوہی پوریاں Economics سلامہамен دیو باندھ ایک نا خدا نو منن والے نا مصطفیٰ نو منن والے نا پیران نیفیر نو منن والے او سارے اولیاء اللہ نو منن والے علماء دیو باندھ صحابہ دی آشک علماء دیو باندھ پیغمبر دی آشک علماء دیو باندھ خدا دی توحید دی آشک علماء دیو باندھ جہاد دی آشک دی علماء دیو باندھ اسلام نروشن جگ اندر کی پائی علماء دیو بند نے اے دین دا جھنڈا دنیا تے وہاں وہاں لہر آیا دیو بند نے اسلام نروشن جگ اندر او دید الرحمان زیان میں راج رہ جانیاں میں کہے چلو جن بیان ہوگی ہوگی باقی پھیر سہیں مولوی محمد احمد 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 پریشان ہو جائے کر اے سارا مکہ میرے کملی والے دن پریشان کردہ پی آئی اینا مولویان دے دادے پر دادے جرے مکیہ دے اندر رہندے ہندے سان او میرے پیارے پیغمبنوں تنگ کردے ہندے سان حضرت بلال دے سینے دے پتھر رکھدے ہندے سان حضرت بلال دے کولیاں دے لٹا دندے سان تے جناب بلال ایک کوئی اپیل کر لے ہندے سی امیہ ورگے شہبہ ورگے اطبہ ورگے کہ تُو نبیل اسلام دان نام نہ لیا کر اللہ بھی توہیدنا بیان کریا کر لیکن جناب بلال کے اندیسن خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نکتا بھی رب کو گوارا نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دی ظلم پر ظلم سہ کر یہ تولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں اتنا کمزور ایمہ ہمارا نہیں اے مفیر اے مفیر ایک اون اتر دے پہنے سال باندے وزیر کتھے اتر دے پہنے اسلام آباد دے پہ استقبال کون کردہ پہ آسطر تاج عزیز عدو ہندہ سی میں عدو دی گل کردہ نواز شریف ہندہ سی میں عدو دی گل کردہ شہباز ہندہ سی میں عدو دی گل کردہ پہ قدرتی سارے گنجے ہندے قدرتی قدرتی اتفاق دی گال قدرتی سارے گنجے ہندے سان لیکن جدا وزیر خارجہ آیا بڑا پرسکون بڑائی پرسکون پروائی کوئی نہیں جیب زندر پیسہ کوئی نہیں قابل چچھا پہ آسارا لیکن لوگو دردہ ہی کوئی نہیں کسے کلوں اللہ تو سوا پرسکون اینہ کوئی پیسہ بھی اینہ کوئی دالدر بھی اینہ دے کوئی دولت بھی سونا چاندی کوٹھیاں ایسی کمرے لیکن موتے بارہ وجہ ہوئے سکون اینہ کوئی پیسہ بھی اینہ کوئی دالدر بھی اینہ دے کوئی دولت بھی سونا چاندی کوٹھیاں اے سی کمرے لیکن موتے بارہ بجے ہوئے کہنے لگے سنگل سمجھ نہیں آن دی اے نا مولویاں میں موتے سکون کلنا ہیں سادے موتے بارہ کیوں بجے ہوئے نہیں میں کہے نسخہ میں تینوں بس دینا تینوں بھی سکون آ جائے گا کہنے دا کیڑا میں کہے طالبان کا طریقہ اپنا سکون تجھے مل جائے گا طالبان کا طریقہ اپنا سکون تجھے مل جائے گا قرآن سے اسمبلی سجا سکون تجھے مل جائے گا قرآن سے اسمبلی سجا سکون تجھے مل جائے گا پھر ننگا رکھو حکم ہے شیطان کا پرو پردہ یہ حکم ہے قرآن کا قید آسمان سے گھر چلی جا سکون تجھے مل جائے گا سکون تجھے مل جائے گا طالبان کا طریقہ اپنا سکون تجھے مل جائے گا سکون تجھے مل تبلیغ میں بھی کبھی کبھی جایا کر مشرف صاحب تبلیغ میں بھی کبھی کبھی جایا کر تین دنوں والے چلا بھی لگایا کر شب جمعہ کو تو رہ وند جا سکون تجھے مل جائے گا تالبان کا طریقہ اپنا سکون تجھے مل جائے گا قرآن سے اسمبلی سجا سکون تجھے مل جائے گا ہٹنا نہ تم سیدھی راہ سے یاری رکھنا سے ہوا کی سوا سے آزم پارک کو یار بنا سکون تجھے مل جائے گا تو مسیدی راہ سے ہٹنا نہ تو مسیدی راہ سے یاری رکھنا صحابہ کی صفحہ سے آدم طارق کو یار بنا سکون تجھے مل جائے گا طالبان کا طریقہ اپنا سکون تجھے مل جائے گا اے مولی عبید الرحمان دیا اسی پتہ کی انتظار کر دیا دا کھنٹا باقی سارا رہ گیا اسی پتہ کی انتظار کر دیا میں کہا کیڑا انتظار کر دیتا ہے مرمہ تے کافی ہو گئی ہے تونی تے کافی لگ گئی ہے اس تو زیادہ ہو بھی کی سکتا ہے کہنے لگا ساراں نراج بھی پہلی قسط سنا سبحان اللہ سبحان اللہ پیارا پیغمبر اداس ہو گیا حضور اللہ السلام پریشان ہو گئے لوگ فترے بھی لانگے ہندے سانے لوگ جناب لکنڈے بھی رامان دل دربت چھانگے ہندے سانے لوگ کافر تے بیمان اے مولوی جیڑا آیا سی اے جناب علی مار دا ہندہ سی وقتے بھی رامان چکندے بھی بچھان دا ہندہ سی لیکن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی آواز بلند کر دے ہندے سی کہ محتاج رب دی ساری خود آئیے ہر دی کریں دا اوہ مشکل پشائیے اے محتاج رب دی کافران کے بیمانہ توہید چنگی نہیں سی لگ دی اللہ دی بہتانیت چنگی نہیں سی لگ دی حضور پار جدوں پریشان زیادہ ہو گئے جدوں بندہ ہو جائے پریشان اداس ادا دل کر دے میں سیر کر کے کی تیاما رب کہنگا جبریل اوہ نوریاں دے سردار اصلی نوری ہاں دامیاں کی حکمیں فرمایا جلدی جلدی جا میں نبی دی اداسی دور کرنا چاہنا ربا کیونی کرنا چاہنا ہے کہ میں سیر کرانا چاہنا اپنے پیارے پیغمبر نو اللہ میں اہلی کتھر بن جانا میں نوہ حکم دے میں چکے لے جانا سونے پیارے پیغمبر نو میں کو مریدی سیر کرا لے جانا حکم دے میں میں شملا لے جانا حکم دے میں تے الہ الالامین میں مقبوضہ کشمیر تے ازاد کشمیر اوہ دو ورنوی سی پہی حجے میں اوہ دے لے جانا اللہ حکم دے میں تے میں سندرہ پی دریامہ دیکھتے لے جانا رب کہنگا ادازیاں سیرہ پی سارا جہان کر لے گا جبریل میں بھی بے مثال تم بھی بے مثال میرا نبی بھی بے مثال انہوں اس پرشاں پہ برات پہ بٹھا پہ عرشاں تک لے سبحانہ کہہ دیوں صلی اللہ علیہ لگے مسئلے اون ہون لگے جناب علی مسئلے حال ہون توجہ ذرا کردہ جا توجہ نہ ہوئی تیان نہ ہویا مسئلہ حال کوئی نہیں ہونا انشاءاللہ سوکھے سوکھے مسئلے سویے وہ مناظر بن جائیں جنہیں نال جا کے مناظرہ کریں جواب نہیں دے سکے گا میری انگل لاندہ جبریل جا سواری لے جا سواری سواری بھی نوری ہوئے نوری براک لے جا جبریل آنڈا پہ اڈال لمبا سفر پہ کر کے یہ اللہ دا پیارا پیغمبر حاضر ناظر ہوندہ سونا نبی جبریل نے روح پا دینا سی ربا جان دی کی لوڑے نبی تے ایتھ ہی موجود سمجھا رہی گھر کے نہیں آ رہی مکہ جان دی کی لوڑے نبی تے جنا کے اندر بھی یہ صدراتے بھی ہے اوسک sabemosر تے بھی ہے پیغمبر تے عرشان تے بھی ہے ربا جان دی کی لوڑے نانا مسئلہ حال ہو گیا کون تو پہلے ہر جگہ پیغمبر نہیں ہوگئے ہر جگہ رسول نہیں ہوگئے ہر جگہ اللہ ہندہ ہے کیونکہ جیرا ہر جگہ ہندہ ہے انہوں سواری بھی لوڑ نہیں پیندی جنہوں سواری بھی لوڑ پیندی ہے ہر جگہ موجود نہیں ہندہ کوئی گل سمجھائی گے نہیں ہے سواری دی لوڑ نہیں خدا نہ کردے گردی تے سوار ہویا نہ کوڑے تے کردے سوار ہویا نہ اللہ میں اونٹ تے کردے سوار ہویا کیونکہ خدا ہر جگہ موجود ہے جڑا ہر جگہ موجود ہوئے ان سواری دی لوڑ نہیں پیندی جڑا ہر جگہ موجود نہ ہوئے ان سواری دی لوڑ پیندی ہے چاہے اونٹنی ہوئے چاہے صدیق دی سواری ہوئے کہ چاہے براک ہوئے لوڑتیں دیئے مسئلہ پچھیں کسے بریوی ملاندے کروں یہ جواب صحیح دے دوے ہزار رپیہ اکمالیاں بڑا نیرے تھوں سی جب اپنی چودہ میل دورے را بھی ٹپکے میں ہزار رپیہ دے نتیاراں قدے کوئی جواب دے سکتا میں گلاندہ جڑیاں میں دستا پیاں جبریل نوری براک لے جا ربہ نوری براک کیوں تاکہ پتہ چل جائے نور سے سواری بندہ ہے حضر پہ انسام دی بشر دی سواری بندہ ہے کوئی مول بھی تو دے ساہی باغ دندر نوری کہاندہ ہوئے او دے مول بیٹے چھاڑ مار کے بیہ جائے کر کے میں نو اججے چھاڑ کے آ نوری جڑا ہے نوری او دے سواری بندہ ہے اور پشر جڑا آقا بن کے سردار بن کے اے جناد علی سوار ہندہ ہے لہذا نوری سواری لہجہ جبریل اے مول بی جی اصلی نوری کون ہندہ میں کہے اصلی نوری او نوری جڑا کھاوے ککنا پھر نکلی او نوری جڑا دونگے بھی چھڑے ککنا اصلی اصلی او نوری جڑا کھاوے ککنا نکلی او نوری جڑا دونگے بھی اندر چھڑے ککنا یہ توجہ نہ سنے گا میں تیری جان جلدی چھڑ دے آنگا حضرت اکرامین جناد جبریل امین آگئے دروازے پہ سواری لیا کے کھڑی کر دیتی اللہ میں کنڈا کھڑکا ہوا ربکنڈا نانا جتے وڈے آرام کر دے ہون او تھے کھڑکا نہیں کری دا سبحان اللہ او تھے شور نہیں مچائی دا نہیں نہیں کھڑکا نہ کریں جناد جبریل امین چھت والدی چلے گئے حضور پاک سپے پہنے پتہ ہی کوئی نہیں میرا آجتے جانا کیونکہ علم غیبیاں کنجیاں اللہ کو لنے اوہے تن لہور جانا ہووے تیچی کے اس تین دن پہلے ہی چاڑی جانا ہے تین دن پہلے تیچی کے اس چار چار کے رکھی جانا لیکن نبی نے عرشاں پہ جانا پیغمبر ستہ پہ آئے ارام کردہ پہ آبے پرواہ ہو کے کیونکہ دوست جنادہ حاضر ہووے تے دشمن لین نوارا ہوں اے نظر جنادی کی میاں ہووے اوہ کا دمارن پارا ہوں تے دو میں جہانی خوش اوبا ہوں جناد ملے آن نبی پیارا ہوں کہہ دیو سبحان اللہ بک بک کانفرنس لیری ہوئی ہے پرسل چوتھ حضرہ پہ گرامی اوہ دیں در ملہ بیان کردہ سی اے والیاں ہوں نہیں ماندے والیاں ہوں نہیں ماندے میں کے والیاں ہوں سی ماندے جیڑا سچا والی ہے جیڑا داری والا والی ہے پانچ بلے نماز پانے والا پیر ہے جیڑا مرید نو پردہ کراندہ ہے مرید نو خدا دی قسم ہوتا کی پرہ دارے اوہ دے پیران دی مٹی میریاں اکھیاں دا سرمائیں نیک پیر ہوئے نانوت بھی برگا ہوئے رشید عمر گنگو ہی برگا ہوئے حضر پہ تھانگی جیسا ہوئے یہ نہیں ستارہ ہزار کتابان دین دیاں لکھیاں جیڑیاں کتابان چوری چوری تم ہی پڑھ کے تقریر کردہاں مسئلہ دسنا ہوئے دے بیشتی دے برکھر لے بیا ہوں دا اور کتاب اخبار ہوتے رکھی ہوئی ہوں دیئے تاکہ کسے بردن جو پتا لگیا انہیں مون د ایک سو نمار کے تین دند بار کر دینے ہیں حضراتِ گرامی ایتھان بھی ایدے ورگا پیر ہوئے ایدے پیران دی مٹی میریاں کھاندہ سرمائیں لیکن کپرچیز نو اسی نہیں ماندے مری دنیا خسکان واریاں نو اسی تسلیم نہیں کردے ایک ربانیاں ہیں دار نو ربانیاں صدق مالیے دیکھوڑے اور ٹھیک پیر صاحب آیا مری دنیاں آ گئی ہیں اور تا کتھیاں ہو گئی ہیں جاہل لوگ اندیاں جاہل اجھل انہوں نے بیویاں آ گئی ہیں کہ ایک مائی وچ بیٹھی فردہ کر کے برکہ لے کے حیاء والی انہوں نے تھی ہوتی ہیں تھی یہاں جو میں تو علی ہیں تھی یہاں تھی سالی ہیں تھی یہاں حیاء والی بیٹھی سی برکہ پا کے پیر کہنے لگا کاکی برکہ لا کے بیٹھ میں قیامتہ لین تو انہوں نے بخشونا ہے نا تا کر گئی میں پچھانتے لوں گا میری بریجنی کے لیے کہو اصطاق فر اللہ کوئی ایدہ دین اسی منی ہے ایدہ دین اسی پیر تسلیم کریے سوالی پہ بین ہوتا کہنے لگا کاکی ا اپنا ذرا برکہ لالا اوپر نو پھلا چھوکلا کیوں کہ میں قیامتہ لے دن پہنے بخشاؤنا ہے تیجدوں بخشاؤنا ہے پچھانگا تیتاں بخشاؤنا ہے وہ اٹھ کے چلے گئی اور جا کے اپنے خامدنوں کہیں لگی اپنی شوہر نو کہ ٹھیک ہے تو جاہل ہوئیں گا اپنی جگہ لیکن پیر جیرا آیا ہویا پیر جیرا آیا ہویا نا پرچین گلوری کوئی سارے مسئلے اپنے آبی حال ہوئی جاندے ہیں ہاں کوئی ضروری مسئلہ ہے کیوں ٹ پیر صاحب نے میں مکیا بھی موں ننگا کر کے داچ ہے میں قیامتہ دن پشانوں گا تاہی بخشش کراؤں گا خود آدن نے چھوڑی چک لئی تیر لیا کے پیر دا ناکی اتھوں بار چھڑیا کہیں لگا او خویصہ اوئے مردوتا میرا ناکیوں بار چھڑی آئی کہیں دا پیر جی قیامتہ دن لکھا پیر پورے فردے ہونگے میں اپنا پیر پشانوں گا آپ نے قیامتہ دانے لکھا پیر پورے فردے ہونگے میں وہاں انگے پیر پورے فردے بارlevel نکمہ تو آدھا ہے در پنٹہ پرنڈہ بھیک لونڈیا یہاں آدھا پڑھا com کے لوگوں گا اور بیئی سے ہم ساری انگل آئی چھوڑی گیاں ہوں میں بلکہ اعْلان کر رہا میکنم big LDF ڈی فردے تھاں ہوں گے پیر توے پھر دے اس وقت پہ کر کے میں بھی کیا بتا دینا اپنے پیروں پچھاناں گا لوگوں پیرانوں اسی مندریاں پیر ہووے حضرت تھانوی ورگا پیر ہووے حضرت مدوی ورگا جنہیں چودہ سال نبی علیہ السلام دے روز علی چھان تھلے بے کے بخاری کے مسلم شریف دا درس دیتا سبحانہ توجہ ذرا کردہ جا توجہ تُو بے ہیر پردہ رہے ساری عمر ہیر آکھیاں جوگیاں چھوٹ بولیں حضراتِ گرامی کئی کہتے ہیں ہیر اللہ والی سی کئی کہتے ہیں رنجا اولیاء اللہ سی تُو رنجے نمان ولی تُو مائی ہیر نمان اولیاء میں انہیں پہ لانت پیج دا او ولی کا دنی ہو سکتا جو نہ کسی لی بیٹن خسکا کے لے جاوے میرے نزیق پیروں لوں کہندے نے جبی شکل وے کھیاں خدا یاد آوے جبی عمل وے کھیاں سنتِ مصطفیٰ سبحان اللہ تُو مانونا نو جڑے مریدیاں خسکا دینے میں ماننا گا اونا نو جڑے رات نو تحجد دیندر رو رو کے دعا منگ دینے اوہ یا سی تکوں کی درنہ تیرے پیراکوں کی درنہ جڑے جاندینے اوہ یا سی تیری اکسر یا دیکھ لوگ کی درنہ حافظہ بات دیا کھن لگا کمالی آکھے کہندہ ہم اسی فیصد ہیں دیو بندی دیس فیصد ہیں ہماری شان زیادہ میں اوہ سے پوچھے لوگ کو دسو میں خود بھی حافظہ بات گیا میں تقریر کر کے لیا میں کہے دسو جی کھوتے بھی ہون ایک رحمانی ہوئے شان کیلئی زیادہ کھوتے بھی ہون رحمانی ایک ہوئے شان کیلئی زیادہ رحمانی بھی شان زیادہ اوہ حضرت انسان بھی ہے پھر مارشل لادہ گنڈا بھی کودے کوڑے اور لال بہتی خلاف تقریر نہ کریا کرو مولی محمد احمد صاحب میرے اپنے چھوٹے بچے درنام حافظ محمد احمد حضرت اگرامی میں کہنا نہ انہوں نے خلاف بہتی تقریر کریا کرو نہ آپاں روڑا پایا کریے تھوڑا جی آس صبر کر جو جدو طالبان دی حکمت آگئی ساری ہم سیتاں صدیئی ہیں کہو انشاءاللہ آ جانی ہیں آ جانی ہیں انشاءاللہ طالبان دی حکمت جدو طالبان دی حکمت آگئی اس میں لیا سے ایک کوئی اعلان کرنا کہ آگئے ہیں طالبان چھا گئے ہیں طالب برنالہ کو آگئے ہیں طالبان چھا گئے ہیں طالبان دلی اور کشمیر کیا ہے فتا کریں گے انگلستان انشاءاللہ کہہ دیو دلی اور کشمیر کیا ہے فتح کریں گے انگلستان آ گئے ہیں تالیبان چھا گئے ہیں تالیبان ایک مولوی کہیں لے گا کتھے آ گئے میں کہا جلو سی شیر بدل لینے ہاں میں کہا جائیں گے تالیبان چھا جائیں گے تالیبان دلی اور کشمیر کیا ہیں فتح کریں گے انگلستان آ جائیں گے تالیبان انشاءاللہ آ جائیں گے تالیبان چھا جائیں گے تالیبان آ جائیں انشاءاللہ کہہ دیو انشاءاللہ ہر سو سبز صویرہ ہوگا گھر گھر قرآن کا دیرہ ہوگا مکہ اور مدینہ ہوگا سب کا پار سفینہ ہوگا داری چہرے پر چمکے گی داری چہرے پر چمکے گی لپے سورہ رحمان آ جائیں گے کالیبان چھا جائیں گے کالیبان آ جائیں گے کالیبان اسی جو دے شیر پر دے ہیں خدا دی کے سب ایمان تازہ ہوں دائے اسی کہنے جو دون جہاد شروع ہو گیا پانے ساتھ ایک ہاتھ بندہ آیا پانے کوئی سوٹا آیا اسی جا کے چھالا مار دینیاں چھالا مار دینیاں لیکن میں نے سمجھ نہیں آنے دی ربا کنی ایمان دی طاقت ہے کنی ایمان دی قوت ہے ہم افغانستان پہ حملہ کریں گے بوش کہندہ مولا عمر کہندہ جے پیوزہ پتہ پہ آ جا ایک ہم یوں کہندے آئے ایک ہم یوں کہندے آجا پیر کہندے خیر جا گل کیے ایک ہم یوں کہندے بوش لیٹرین میں گیا ہوا ہے ہر پہلے لوٹا ہاچ رہندہ حضرت ایک ہمیں لوٹا دو تھے اسمالی کٹ کر دے ہیں مجھو ذرا کرو میرے پیارے پیغمبر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آیا حضور علیہ السلام آرام کر دے پینے ستے پینے ایک مسئلہ ہوڑ بھی سمجھلا بیان کریں کسے مولوی اگے جے جواب دے دے ہزار رپیہ بہترمان زیاہ کھڑ میں بند کے رکھے ہویا گشری دے اندر پہ جدوں کی جواب لے کے آ گیا نقل قلع دے دینا اوہے گیرے نکنا نہیں اوہ لوگو نبی علیہ السلام ستے پیسی تے سوندہ کون جڑا بشر ہو گئی سوندہ کون جڑا بشر ہو گئی یا بشر ہوندہ انکار کرن جی انکار کرن تے کہو نبی دے ستے پیسان تے سوندہ کون ایوی کہنگے بشر سوندہے تے ماندے کیوں نہیں جواب نہیں دینگے قرآن بچوں جواب نہیں دینگے حدیث بچوں ہاں توالی کرنگے پھل جو سارا کھلا سا چپ کر دروت جا ہاں جواب دینگے قرآن دا جواب کو اندے کو ہزار ہزار پیدی شرط لانا شرط میں نہیں لارہیا میں یعنی انعام دا اعلان کرتا پہاں اے ایمی گل نہیں یا توں لارا کھے انعام پھر میں نا آمان پھر میں نو پھال لیں میں کسی انعام لے کے بھی نہیں آن دا دو سو دی رکھنا میری مسید مہندی میں ان دے دوں گا حضرات کے گرامی میں ہزار دی گل کرتا پہاں ساندھا کون بشر عباد الرحمن دیا شاید اسی پری کل من لئیے مولوی جاوے جہنم زندر جیڑا آیا سی سانو پری کل سمجھان دی کہیے قرآن دی کے عید پڑھ کے تے سنا جن بچ لکھیا ہویا ہوئے کہ نبی بشر ہندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّا آنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاہِدَ محبوبہ اعلان کر دے کس کوئی سنے یا نا سنے کوئی مننے یا نا مننے اے سمندہ ابو جال بشک نا مننے کیا مزے قریب آنے والا سیال کرتی ابو جال بشک نا مننے پر تُو اعلان کر دے قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ قُلْ مَنَا حُمْدَا اعلان کر دے لفظِ قُلْ سُن کے مولوی چھال مار کے آگے شاید کلان دے دانی لے کے آیا میں کہے نہیں نہیں قُلْ اِنَّمَا آنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ محبوبہ تُو آپ اپنے موہوں اعلان کر دے تیری شان بھی اچھی ہے تیرا اعلان بھی اچھائے آنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ مَحْتِ بَشَرًا مَحْتِ بَشَرًا اے تینے بشر پر یوہا رب نے میں ایک نمی جگری عطا فرمائیے ایک عذاب عطا فرمایا ایک ڈپلومہ عطا فرمایا ایک ایوالڈ عطا فرمایا کوئی نادہ کوئی والڈ کپ اُدھا مقابلہ کرنے سکدہ یوہا میرے تے وہی نادر ہم بھی اور سارے جہان دے بشر ایک پاسے آمنا دللا اور میں قرآن پیش کیتا اپنے عطیق دے دے مطابق اے نو پچھو اے توں کہنا نورے قرآن دی ایڈ پیش کر جہی دے جہی ایتو شروع ہوئے قول انما آنا نورنے ہوئے کہ اعلان کر دے میں بشر کوئی نہیں میں تے نورا جواب نہ آیا شیخ الحدیث میں جواب نہ آیا مدرس رے کول گئے ان جواب نہ آیا تئی مولی گسر خانے جو بڑھ کے کلہ لاغے کرے ہو گئے جواب کوئی نہ آیا ہاں حکم راسی لے کے اندار اور کہہ لے اللہ ہی جانے کون بشر ہے اللہ ہی جانے کون بشر ہے کہو استابفراللہ ساتھ انو بھی پیائے جانے لوں یقینی گلو بھی نہیں کر سر مدر اللہ ہی جانے کون بشر ہے اس واسطے کر کے یا اللہ دا قرآن نہ چھڑ ہے قرآن نورانی شیشہ ہے قرآن نورانی شیشہ رب دی را دکھلاوے جینا اس تے عمل کماوے اوکدے نہ دو سکھ جاوے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر دے پینے جبریل امین کھڑائے نوریاں دا سردار آپ چل کے آیا اشلی نوری اوہندائے جینا آپ چل کے نبی دے درباز دے اندر جاوے پینے کلی اوہندائے جینا آپ پینے جاوے ایتھ ہی کھڑا کھڑا اعلان کرے میری باری نہ آوے تا میں کی کروں آسان لگی یوں درخواست دے درخواست دے درخواست دے آسان لگی یوں مدینے نجامنے دیا میری باری نہ آوے تا میں کی کروں یہ ایتھے رولا پائی جاندہ کجے کہندہ دم پہ دم پڑو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود کال کرے کہنے مدینے والے تو آپ ہی آجا میرے کلٹی ٹیم کوئی نہیں سوسیں آپ ہی بالدندر آجاؤ لوگو جینا آپ اصلی نوری ایتھے کھڑ کے گھولے پاندہ ہے درخواستہ نہیں دندہ جینا اصلی عاشق ہے اوہ جنابی علی پیدل چل پیندہ ہے پیدل چل پیندہ ہے مدینے رہنے جا کے ایک مولوی آپ ہی گھر لمبی کری جاننا میں کہا میں ہنگا لی لمبی کردہ مقتصر گل کردہ ہیں اصلی نوری آپ دروازے پہ آیا کھڑائے نگلی ایتھے کھڑا رولا پاندہ کہ نبی نے کہا آپ ہی پھر جاوے میں نہیں جا سکتا مدینے ویسے بھی پبندی لگی ہوئی ہے لوگو توجہ ذرا کرو توجہ نبی علیہ السلام خلطہ فتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جبریلہ فقالہ یا جبریلو مالک لیمہ جیتا الان جبریل ایسوے لے کیوں آیا یا تیرات نو جبریلہ کھڑا محبوبہ پاندہ پتہ یہ میں آپ کے دن نہیں آیا جنہ چرے پیجنے والا نہ پیجے انہیں من پیجیا تا میں آیا کی کرنواز پہ آیا اکے اٹھو اٹھ کے چلنے کی کلو تیاری در پہ تمہارے کھڑی ہے سواری چلنا ہے سوئے ارش میرے آقا اوی چلنا ہے سوئے ارش میرے آقا بولاتا ہے تم کو خدا بند بارین آؤ اج ارشان پہ چلیے نبی علیہ السلام اٹھ بیٹھے حضور علیہ السلام اٹھ بیٹھے آپ باہر آگئے رہ گئے دسک میں آپ باہر آگئے آپ نے بیکھی آفر بھائی جلدی لے آؤ پانی پانی نال بھضو کیتا میرے پیارے پیغمبر نے دو نفل ادا کیتے پاکہ صاحب وال والے نوں پتا چل جائے کہ لندیاں سفرہ پہ گانا ہو گئے تو بھضو کر لیا کرو دو نفل پڑ لیا کرو رات اندر نماز پانی بڑی سوکھی ہو جاندی ہے حضور علیہ السلام براک پہ سوار ہون لگے براک نے چھڑپا ماریا نخرا کیتا نوری سی نا نوری براک نے چھڑپا ماریا اگن ہو گئی پھر نبی علیہ السلام سوار ہون لگے پھر انہیں نخرا کیتا اگن ہو گئی جبریلیانی نے چھڑپا ماریا کہ تیرے تیال لادا پیارا پیغمبر سوار ہونا چاندہ تیرے مقدر جنابی علی تبدیل ہون لگے نے قسم پہ تیریاں بلند ہون لگیاں اے سوار ہون لے ربائے نے چھڑپے کیوں مارے سواری نے نخرے کیوں کی تے تاکہ پتہ چل دے رب گینڈا کہ ہر سواری صدیق ورگی صواری تے نہیں ہون دی ہر سواری ہر سواری ابو بکر صدیق ورگی صواری تے نہیں ہون دی جاری آپ اپیل کر دیئے میرے تے سوار ہو جاؤ ہجرت دی رات اپیل تھکتے نہیں ہوں کی تے ہجرت دی رات جناب علی آپ اپیل سواری کر دیتے یہ اتھا ونگوں جھگ کے سواری پانی جامدہ پانی دا درود اوٹھا وانگوں جھگ کے سواری بان جامدہ پاڑی دا درود نہ دے موڈیاں سے چامدہ پتھران پہ تیران بچوں رات پہ ہی وگ دی خوش ہو کے آنکھیں اے سوار وکھرا سارے اصحاب بچوں بات کے صدیق دا جتے کتے جتا اسا پیار وکھرا سارے غمقار ہن مدنی دے یار ہن اے غمقار غمقار وکھرا آدم علی آلے ہو اس محلے والے غیور مسلمان ہو اے اپنے ہوں پہ پرائے ہو میں پرائے اس واسے نہیں کہندا اس واسے کہنے شہدو ساتھ انراز ہوں میں ذرا ساؤں کو پہلے تجزیہ کریں اسم اللہ نے کنہ قرآن پڑھ کے سنایا کنیا حدیثاں پڑھ کے سنایا تے عشق مصطفیٰ دے موضوع تے میں کلی شیر پڑھے میں اللہ دا قرآن تیرے سامنے کنہ پڑھے میں مراج شروع کی تھی میں اس سرانے یہ لبدا پہ آمیں کسے ختم کرا حج میں شروع کوئی نہیں کی تھی لیکن لوگوں دست کمیت میں اللہ آستے تو عجی گوڑوں ہور منگدہ پہ آمیں اگلی تقریب گندر انشاءاللہ دوسری قسط بیان کریں گے شروع کوئی نہ میں کر سکیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے براک پہ سوار ہو گئے جس میں براک نے بلندی حاصل کرنے شروع کی تھی اے پچی ہزار فٹ بلند پینتی ہزار فٹ بلند حضرات پہ گرامی پیان ہزار فٹ بلند ربا میں کلیک بلند لے جاما جبرین اللہ اللہ کہنے لگا انہی بلند لے جا جتے تک نہ کسی در تیارہ پہنچ سکے سینس تھلے رہ جائے موجزہ اٹھے ہو جائے سبحان اللہ انہی بلندی پہ لے جا کہ سینس تھلے رہ جائے موجزہ اٹھے ہو جائے جس میں بلندی ہیں نبی الاسلام بھی سواری جندی پہ یہ جبرین نے کہا اللہ کہنا بن جا بلغل اولا بکمالی بلغل اولا بے کمالے ہی خشا فدجہ بے جمالے ہی حسنت جمی یو خسالے ہی حسنت جمی یو خسالے ہی سلوالہ والے ہی بلغل اولا بے کمالے ہی میں سرگودے تکریر کر رہا سی گول مستر دے کول ایک بندے نے پرچی دے دیتی اور پہ کچھ بڑیا کوئی نہ کہنے شیر سادے پڑی جاننا سادی مرمت کری جاننا لیکن شیر تیرے پیو دے نہیں یہ تے شیخ سادی دے نہیں سبحان اللہ یہ شیر تے شیخ سادی دے نہیں جنہیں تیدر چودہ حج کی تے جنا تبلیگی جماعتہ امیر سی بلغل اولا بے کمالے ہی کاشا فدجا بے جمالے ہی حسنت جمی او خسالے ہی سلوالہ والے ہی ایک بندہ کہنے لگا میں نے خوشاب دے اندر جناب جامی مسجد بزار جل سباہ صحبہ دی او تھے میں نے ایک بندہ کہنے لگا ترجمہ پر کریا کرنا بلغل اولا بے کمالے ہی شیخ سادی کہنے میرا محبوب نبی انہیں بلندیاں بے پہنچ گیا کس وجہ نہ کہ رب نے انہوں کمالی بڑے اچھے عطا کی تے سنہائے کشا فدجا بے جمالے ہی راہ دے میرے ہیں دن در نبی الاسلام بلندیاں تے چردہ پیا تے لیتا انج بکھر دیاں پیاں جینے متھے اٹھے آ کے چودھوی راتے چاننے دیرے لالے آہے آہے سارے صحابہ پاکتے درود پڑھو سبحان اللہ حضرت گرامی بلندیاں بلندیاں ملہ ملہ دے گاں ایک قوم جاندہ پیا جناب علی حریان پگڑیاں لے توتے توتے جاندے پہنے توتیاں بھی ناری نہیں حضرت گرامی جیس میں لے آگیا جب داؤ نہ کیا پچھے دفعہ ہو جاؤ اس واسے کہ تُسھی قبران بھی پوجا کردے ہو تُسھی اگنی جا سکتے تُسھی نبی الاسلام دے روزے بھی جالی لہذا چلے جو اسے کھڑے لے اگے نا گئے تبلیغی جماعت والے کرول دی لنگے سارے گزر گئے دیو بندی کرول دی لنگے سارے لنگے دیو بندوالے لنگے سارے اگے چلے گئے اتراز کی تک توتے نہیں کہنے لگا جن کیے ہمیں آگے کیوں نہیں جانے دیا جاتا ہو اور ہمیں یہی خراب ہونے پر کیوں مجبور کیا جاتا ہو آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے شورتہ کہنے لگا جسے چاہدر پہ بلا لیا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ جسے چاہدر پہ بلا لیا جسے چاہدر سے ہٹا دیا یہ میرے خدا کی ہیں فیصلے یہ میرے خدا کی ہیں فیصلے یہ برے نصیب کی بات ہے بلغل لا بکمال کہو سبحان اللہ جبریل امین نبی علیہ السلام پچھڑے پہنے ہم سفر نال چنگا ہو گئے ہم سفر کیا کیا بنائے ہیں خدا نے آپ کے ہم سفر چنگا نال ہو گئے تو بندہ گلا باتاں کردہ جان گئے حضور فرماندے میں پہلے کتھے جانا جبریل علم غیب میں خونجیاں اللہ توڑے تسی کہو گے جبریل بھی عالب الغیب سی تاہی حضور پچھ لے سی جبریل کلو نانا جبریل نقشہ بنوہا کے لے کے آیا سی اسمان نہ تو نقشہ بنوہا کے اللہ کلو لے کے آیا سی انہوں تاں پتا سی جبریل کہنے لگا اقصام جا کر امامت کراؤ نبیوں کو جا کر زیارت کراؤ امت کی اللہ سے بخش شکراؤ امت سے اللہ کی اللہ سے اللہ سے امت کی بخش شکراؤ تمہارے لیے رب نے جنت سماری انجھ میں تو باقی رہ گیا جبریل پہ میں نو دا سنا اور بھی کوئی فارمولہ ہے اکھ ایک مسئلہ حل ہونا تاکہ توتے نو پتا لگ جائے ایک مسئلہ حل ہونا باقی لوگ کا نو پتا چل جائے یتین دا حلوہ کھانوالے بھئی مان نو پتا چل جائے کلان دا مال چار جانے والے حرام کھول نو پتا چل جائے مسئلہ دا او حل کرنا اکھ ایک مسئلہ حل کرنا جناب جبریل کہنے لگے صدرہ پہ آج ایک اقدا کھلے گا نور اور بشر کا بزن بھی تلے گا صدرہ پہ آج ایک اقدا کھلے گا نور اور بشر کا بزن بھی تلے گا صدرہ پہ رہ جائے گا آج نوری آگے چلے گی بشر کی سواری صدرہ پہ رہ جائے گا آج نوری آگے چلے گی بشر کی سواری اٹھو اٹھ کے چلنے کی کر لو تیاری در پر تمہارے کھڑی ہے سواری میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے چلے گئے بلندیاں پہ کر دے گئے کر دے گئے پروازاں 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 ایک مقام ایسا ہے پہلا سٹاپ آگیا پہلا اور براک دے پیر زمین دے اٹھے آکے لگ گئے لنوریہو من آیاتنا انہو ہوا سمیع البصیر جس میں لے براک دے پیر زمین دے اٹھے آکے لگ گئے جبریل امین دے کھڑو اللہ بے پیارے پیغمبر پچھ لے پہنے سوال کر دے پہنے ماہ حاضی البالد اے جبریل اکڑا شہرے کیڑی جگہے جتے بواہت اتر دی پہ ہی ہے ہوای جہاز دندہ چڑن لگو تے پیٹیاں باندھ لو او لوگو اترن لگو تاں پیٹیاں باندھ لو تاکہ کسے حلوے خور دے دمدنا کھڑ جان لیکن لوگو اے بری پرسکون جاندی پہ یہ سواری نبی بھی بے مثال مستخدی سواری بھی بے مثال نا بلندی تے چڑن لے جناب لی نا بلندی تے چڑن لے لے نا اترن لے لے ماشاءاللہ جرہ عام لوگ نے جھٹکے بیٹے ہوئے انہیں ساڑی برادری پہ ہی جا رہی ہے توجہ ذرا کرو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قربان جائیے لوگو میرے مدنی سرکار دی بھراغ دے پیر زمین دے ہوتے لگ گئے ایک کے لی جگہ جبریل جبریل میں جواب دیتا انہوں سونے آم مدینہ کے اندینے آم انہوں مدینہ کے اندینے مدینہ حضور پاتنوں مدینہ پسند آگیا نبی علیہ السلام نے شہر پسند آگیا تھنڈیاں تھنڈیاں ہوا ماں چل دیاں نے دور پہاراں دوتوں جناب علی پانی دکھ دا ہویا آواز سن دیئے باطنوں دی فشبوعوں دی پہ یہ نبی شہر پسند آگیا اللہ دے پیارے پیغمبر نو مدینہ پسند آگیا سانو دی مدینہ پسند آگیا نالوتری نو مدینہ پسند آگیا حضرت مدنی نو مدینہ پسند آگیا بدر عالم نو مدینہ پسند آگیا مولانا حبیب اللہ نو مدینہ پسند آگیا مولانا زکریہ نو مدینہ پسند آگیا اچھی ذرا کہہ بھی ہو سبحان اللہ مدینہ مدینہ کیوں نا مدینے آخری گل اللہ ہو اقبل مدینہ کے دن رات اللہ ہو اقبل مدینہ کے مدینہ کے دن رات اللہ ہو اقبل مدینہ کے حالات اللہ اکبر مدینہ کے حالات اللہ اکبر مدینہ کو جائیں تو مڑ کر نہ آئیں مدینہ کو جائیں تو مڑ کر نہ آئیں یہ عاشق کے جذبات اللہ اکبر یہ عاشق کے جذبات اللہ اکبر مدینہ کے دن رات اللہ اکبر نہیں ترجمہ وہاں احمد رضا کا وہ سبحان اللہ نہیں ترجمہ وہاں احمد رضا کا وہ پڑھتے ہیں مشکات اللہ اکبر وہ پڑھتے ہیں مشکات اللہ اکبر تراوی بھی ہیں بیس مکہ مدینہ تراوی بھی ہیں بیس مکہ مدینہ نہیں آنچھ رکات اللہ اکبر نہیں آنچھ رکات اللہ اکبر مدینہ کے دن رات اللہ اکبر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ دے اندر لوگ دو نفل اتھے بھی ادا کیتے مولوی جی مدینہ کیوں لے گیا اللہ میاں مراج تے لجاندہ لجاندہ پہلے مدینہ رب کیوں لے گیا میں کہہ رب کہندہ جبریل پلات پلات نبی علیہ السلام نے دخاندہ جائیں جیڑا پلات صدیق نے مول لے کے مسجد نبولی بنو نہیں جنایا ہے پلات دخاندہ جائیں نبی علیہ السلام نے جیڑا پلات لے کے مول دینا ہے ابو بکر صدیق نے جیدے پہ چندہ عثمان غنیدہ لگے گا تامیر جناب علی نمازہ پڑھنے کے حضرت علی بھی اشرا مبشرا میں پچھیا دس نمبر گلی کے لیے ایک مندہ حسن لگ پہاکندہ کے نمبر بڑا خطرنا کے میں کہے توں بے گوفیں اس واسطے کے نمبر کے بڑا ہی پیارا نمبر رب کہنا اشرا مبشرا محبوبہ دس تیرے ہو یار نے جنہوں میں دنیا دندر جندیاں خوش خبریاں دے دیتی ہیں اشرا مبشرا دس نمبر نے دس دس صحابہ نے جنہوں پر وزیگار عالم نے خوش خبری دیتی ہے ندی نے جند دی دنیا دے اندر وَطِلْكَ عَشَرَةٌ قَامِلَا لَكَانْدَا سَاتْوَوْا رُوزے ترے اے روزے کچھے کارلاؤ داس بانے گئے حضرات کے گرامی دس نمبر بڑا شاندار سی لیکن کاریاں کپڑے وارے نے اے نمبر بدنام کرن دی کوشش کی تھی بیک میں تو اڑی گلی دی شان بھی بیان کر دی تھی اے کے داس نمبر بڑے چنگے ہندے نے اے تے نبی نو بڑے پساندنے اللہ نو بڑے پساندنے صحابہ اکرام نو بڑے پساندنے اے کوئی مولوی جنہیں تری گلی دی شان بھی آنکیتی ہوئے توجہ دورہ کرو گا مدینہ دندر میرے مدنی سرکان وہ پلاہ دن دکھایا جتھے حضرت ایشہ صدیقہ دا اوہ مدرسہ بننا سی جیرا نام مدرسہ ایشہ صدیقہ ہونا سی کہو سبحان اللہ جتھے بی بی پڑھان دی یہ مدرسہ ایشہ صدیقہ نل بنات بن گیا جتھے بی بی حفظہ پڑھان دی سی بیت کے حجرے دندر اوہ مدرسہ حفظہ نل بنات بن گیا باقی ادواز مطہرات جتھے بھی پڑھانگیاں ساں لوگ اوہ مدرسے بن گئے اوہ مدرسے ہیں بچوں ایک اے مدرسہ بھی ہے جناتوہ دے سامنے برگردی گارِ عالم اس مدرسے میں دن دگنی رات چوگنی ترقی اتا فرما گیا تو آمین ادواز رحمان سے آسی دعا مانکے جا مانگے لیکن سانوں دس اگے کی ہویا میں کہ اگے میرا آج دا بڑا لمبا واقعہ موجود ہے انشاءاللہ العزیز میں دوبارہ جس کے لئے حاضر ہویا ان تو انچہ سپیگی ہوئے گی تیجے نام ہے نصر دیا شاید پھر کوئی آ جاوے سونڈ سونڈ پھر آ جائے سپریہ بھی پھر لوڑ پھر جائے پاس اتھو اگے گھر شروع کرانگے اتھو ہی اگے گھر شروع کرانگے اور میں تھے مولانا صاحب انہوں بھی کیا کہ میرے کوڑوں تریقہ کوئی نہیں جڑا علماء اکرام دے کوڑوں ہندہ پر اگر پہتے تھے کچھ اثر ہویا اور میں مجبور نہیں کردہ کسی نے حالات بھی عجیب و قریب نے کنی پیاری مسجد ہے کنی ناسینا مدرسائے بچے بھی پردینے بچیاں بھی اور بہت ساری بچیاں فارغ ہو گئی ہم حفظ کر کے بچے بھی قرآن پاک پڑ کے فارغ ہو گئے مولوی دی کی منگنا چانا میں کہ تسی آپ سارے تاری